ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ میں آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہوں اور یہ ویڈیو ہے کی میل کیسے کیا جاتا ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ کوئی وقت گمائے ہوئے پہلے سب سے پہلے تو آپ کو میل کھولنی پڑے ہوگی جی میل جی میل کھولنے کے بعد جی میل کھولتے ہی اب یہاں پہ دیکھنا آپ نیچے کی طرف کمپوز لیگا ہوا ہے کسی بھی میل کرنا یا سینڈ کرنا اس کو کمپوز کرنا ہوتا ہے پہلے اس کے بعد ہی میل سینڈ کر پاتے ہیں تو پہلے ہمیں کمپوز کرنا پڑے گا کمپوز پہ ہم کلک کرتے ہیں کمپوز پہ کلک کرتے ہیں تو ہمیں میل کمپوز کرنے کے لیے اپن ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم جس کو میل کر رہے ہیں اس کی میل آئی ڈی ڈا دیں گے جیسے مان لو ہم نے یہ ڈالی ہم نے کیا ہوتا ہے کہ یہ میل ہم اس کو کر رہے ہیں اب کوئی ہمیں بندہ یہ بولتا ہے کہ بھائی اس میل کی ایک کمپی دے دنا مجھے بھی تو اسے ہمیں کرنا پڑے گا سی سی میل میل میں ہم ایک ہی میل آئی ڈی ڈال سکتے ہیں لیکن سی سی میں کئی ساری میل آئی ڈال سکتے ہیں تو سی 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 مان لو ہم ہدایت اس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہوا سی 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 کا مطلب ہے کاربان کمپی اس کی جو 2 کو میل سے نکی جا رہی ہے اسی کی کمپی ایک CC کی جاتی ہے اس کو بھی design کو بھی ٹھیک ہے اوکے design کو اب CC کریں گے تو CC کو پتہ رہے گا کہ اس کی کمپی ایک original file 2 کو گئی ہے اور 2 کو بھی پتہ رہے گا کہ ایک original file CC کو گئی ہے ٹھیک ہے اب لازٹ میں آتا ہے BCC blind caravan copy blind caravan کو بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ دونوں file تو بھیجنا چاہتے ہیں بٹ ہم یہ دونوں کو دیکھانا نہیں چاہ رہے کہ ہم کسی کو دیکھانا یہ دونوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم میل سے انٹ کر رہے ہیں ٹھیک تو ہمیں یہ blind caravan copy اس میں ہم میل ڈالیں گے جیسے مان لو boss at the rate gmail.com مان لو یہ ہم نے ڈال دی اب کیا ہوتا ہے BCC میں ڈالنے کے بعد جو میل ڈالی ہیں نا تو CC کو پتہ رہے گی نا 2 کو پتہ رہے گی ان دونوں میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں رہے گی کہ یہ میل CC اور 2 کے علاوہ بھی کسی کو کی جا رہی ہے کیونکہ یہ دیکھے گا ہی نہیں کسی کو ٹھیک ہے اور boss کو بھی جائے گی تو اس کو بھی نہیں پتہ جائے گا کہ یہ میری file ایک اور copy کسی اور کو بھی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے blind caravan copy اب آتے ہم subject subject میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو میل آتے ہیں کسی کی بھی میل آتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ پہلے سب سے پہلے highlight word دکھتا ہے جو سامنے میں لکھا ہوتا ہے جس کو ہم پڑھنے کے بعد میل کھولتے ہیں کہ اچھا کیا لکھا ہوتا ہے تو ہم جیسے میل ڈالتے ہیں لکھتے ہیں subject میں leave information leave information update update یہ ڈال دیا ہم نے یہ وہ subject subject آپ کو تو بتا ہی چکا ہوں کہ سب سے جو میل آتی ہے اس میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے subject اب ہوتا ہے کمبوز میل کمبوز میل میں کسی بھی لیٹر کو لکھنے کے لیے ہمیں یہ page جو دی جاتی ہے تو اس میں ہم page پہ لکھتے ہیں کوئی بھی لیٹر لکھتے ہیں یا کوئی file attach کرتے ہیں تو یہ page میں attach کرتے ہیں تو جیسے ہم مان لو ڈیر سر ڈیر سر کر کے ایسے لکھا ہوتا ہے ہے نا ڈیر سر کر کے ایسے کر کے بہت ساری چیزیں جو بھی لکھا ہوتا ہے ڈیر سر leave information مان لو leave information یہ لکھا ہوتا ہے اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس میں attach کرنی ہوتی ہے کوئی file جیسے ہم نے کوئی pdf file attach کرنی ہے تو pdf file attach کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑھا ہے پہلے ہی آپ دیکھو یہ تیر کا نسان تیر کی نسان میں ایک side icon دیکھ رہا ہے اس میں ہمیں click کرنا اس میں click کریں گے تو کیا آئے گا پہلے attach file insert from drive ٹھیک یہ دونوں میں سے attach file select کریں گے ڈیرس پر select کرتے ہی جیسے select کریں گے اس پر click کریں گے ہمیں وہ file میں لے جائے گا ٹھیک ہے جو ہی میری file ہے اس میں ہمیں لے جائے گا اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ جیسے ہم کوئی بھی images وغیرہ یا pdf file ہو یا ctr file ہو یا کوئی بھی ppt file ہو کچھ بھی ہو اس کو ہم select کریں گے ٹھیک ہے جیسے میں نے screenshot جیسے میں نے screenshot select کی جوتے والی ٹھیک ہے اب ہم نے یہ select کر لی اب ہمیں finally اس mail کو ہمیں send کرنے گے sell کرنے گے یہ تیر کا جو نسان دیکھ رہا کونے پہ دیکھیں تیر کا نسان جو دیکھ رہا ہے اس پر ہم click کریں گے اس پر click جیسے click کرتے ہیں تو اس بندے کو mail پہنچ جائے گی جس کا ہم نے cc میں ڈالیا tool میں ڈالیا information میں ڈالیا سب کو mail پہنچ جائے گی ٹھیک تو میں کر کے دکھاؤ تو میں آپ لوگوں کو سامنے میں کیسے send ہوتی ہیں کلک کیا میں mail پہنچ mail پہنچ ہی جیسے mail آئی میرے پاس ایک تو میں نے اپنی بھی mail ڈالیا کی تو میرے پاس ہی mail آئی ایک ٹھیک ہے تو یہ آئی می مطلب میرے پاس بھی ایک mail آئی ہے اب دیکھو میں نے ڈالا تھا leave sorry غلطی ہوگا leave an information update یہ ہم نے ڈالا تھا یہ subject میں ڈالا تھا تو subject ہمیں highlight کر رہا ہے نیچے وہ compose file میں ڈالا تھا تو وہ compose file highlight کر رہا تھیں گے اب اس کو ہم on کریں گے تو on کرنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ جیسے ہم نے باس کو کی تو باس کی mail آئی ڈی بی سی سی میں سی سی کی mail سی سی میں وکر ڈیسائن والی mail آئی ڈی میری ہے اور ٹو میں جو وہ بھی میری ہے لیکن الگ ڈی میل آئی ڈی ٹھیک ہے یہ الگ الگ تو ایسے ہی mail کی جاتی ہے دوستو تو کیسی لگے آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں تو چلو ملتے ہیں دوست اگلی نیکسٹ ویڈیو میں بائی دوست